اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سے امید کرتی ہوں آپ سب زبردست ہوں گے اور سب بہت بچ ہوں گے کیونکہ جو ریزلٹ اناؤنس ہوں گے اس کے بعد بھی ہم کچھ اور اناؤنسمنٹس کرنے آئیں کیونکہ ڈی ایس وینچرز اور ان کی تیم کا دل بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو نہیں بھی جیت سکا انہیں ہم ڈیجیٹل ایوارڈز دیں گے ڈیجیٹل ایوارڈز مطلب آپ کو ڈیجیٹل سیٹیفیکٹس پہنچا دیا جائیں گے پہنچائے جائیں گے اور آپ کے کام کو سرائے آ جائے گا تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے میں آئی ہوں کچھ اچھی سے اناؤنسمنٹس کرنے آپ سب کے لیے تھوڑا سا فیڈبیک لے کر آئی ہوں اور ایوالویشن کے ساتھ آئی ہوں تو میں آپ سے بات کرنا پشروع کرتی ہوں جی تو ایوارڈ کو ہم نے تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کر دیا ہے نمبر 1 is for best presentation award 2nd category ہے appreciation award اور 3rd category is any guesses extraordinary effort award ان میں سے کچھ انٹریز ایسی تھیں جن کو واقعی دل چاہتا تھا کہ بندہ بار بار دیکھیں ان کے ایفرٹس واقعی بہت زبردستے مطلب میرا خاصہ پہ پر پرسنلی مجھے کسی اور کا نہیں پاتھا کیونکہ میں سب اپنی بات کروں گی مجھے اتنا پرسنلی خوشی ہو رہی تھی کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ امکروب کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کچھ چیز ایسی تھی جو کہ میں بھی سیکھنا چاہتی تھی تو وہ میں آپ لوگوں سے سیکھ چکی ہوں کچھ چیز ایسی تھی جو مجھے سیکھ نہیں تھی لیکن بہت سارا لوگوں سٹیپ مس کر چکے تھے جن کی وجہ سے ان کے مارس مس ہوئے تھے میں ابھی آپ لوگوں سب کچھ بتاؤں گی کہ وہ چیزیں کیا کیا تھی جو بندہ دل سے چاہتا ہے کہ وہ چیزیں سیکھنے کا سٹیپ ملے اگر آپ وہ سٹیپ کھا جائیں آپ کے نمبر بھی کھا لیے جاتے ہیں اچھا آپ کچھ انٹریز کی ایسی تھی میں کرنا چاہتی تھی جو کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ بشرا جب لائیو آئیں یا پھر پئی سیشن کریں تو وہ بتائیں تو میں جو بتا رہی ہوں اس کو بہت پوزیٹیو لیجے گا اگر کہیں پہ آپ کو لگے کہ میں رود یا ہارش ہو رہی ہوں تو پھر معذرت ابھی سے کر رہی ہوں لیکن میں نے جو چیز نوٹ کی جو میں چاہتی تھی وہاں پہ ہو اس چیز کو جو ہے میں آپ کو ایویلویٹ کر کے بہت لمبے لمبے نوٹس میں نے سٹیپ کی ہیں کیونکہ جتنی محنت آپ لوگوں نے بنانے بھی کی ہے اتنی محنت میں نے اسے بار بار دیکھنے میں کی ہے تو میں جو ہے اب آپ کو تھوڑی دیر میں ساری ایویلویشنز بتا رہی ہوں اور اس کو جو ہے دل اور دماغ دونوں سے سنیے گا اور کھلا دماغ رکھیں پوزیٹیو ہو کے کہ آپ کو سیکھنا ہے اس لیے آپ سنیں گے بات کرتے ہیں زیافت خاص کے بارے میں آپ کا کام ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا دیکھ کے نا خوشی ہو رہی تھی اور ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ ہی سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں اپنی سکرین کو سکرول کرنے کے لیے آپ نے وہ چیز ہمیں اس چیز سے بچا لیا آپ کی کام میں بہت صفائی تھی اور اچھا تھا شورٹ پیڈیو تھی لیکن اچھی تھی ڈیٹیلنگ بہت تھی مجھے کئی پہ بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ مجھے ڈسکرپشن بھی جا کے کھولنی چاہیے کافی اچھا کام تھا صرف ایک چیز لیک یہ کر رہی تھی آپ اگر اس کا جو ہے کٹ کر کے دکھاتی ہیں کہ چیز پل ہو رہی ہے آپ اس کو تھوڑا سا پریزنٹیشن کٹتے ہوئے دکھاتی ہیں یہ چیز آپ کی وہاں پہ آپ کا تھوڑا سا یہ پڑ گیا کہ آپ نے جو ہے دش ٹیڈی ہو رہی ہے اور اس پاس جھٹکے سے پریزنٹیشن آگئی اور وہ بھی پکچر آئی ہے آپ کوشش کرتے ہیں اس کو چیز پل کر کے دکھاتی ہیں تھوڑا سا کٹ کر کے دکھاتی ہیں تو لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ زیافت خاص بنایا ہے تو وہ لگ کیسا رہا ہے اینڈ میں نیکس ٹائم خیار رکھئے گا اس چیز کا اچھا جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنی پہلی ایوارڈ کٹیگری کی طرف بیس پریزنٹیشن میں ہم لوگوں نے ان لوگوں کو سلیک کیا ہے جن کی ایفرٹس اور پریزنٹیشن اُبھر اُبھر کے دیکھ رہی تھی اتنے سارے لوگوں کو چوز کرنا واقعی بہت مشکل تھا تو سوپر باورچی کی ٹیم نے تین وینرز نکالے ہیں ان میں سے ایک ہے صدف نوی جنہوں نے بنایا تھا سٹف چکن رولز اپ اور وہ بہت زبردست تھے فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس یہ ہیں اس کے بعد ہیں سامیہ کامران سامیہ کامران آپ نے بنایا تھا ہیدر آبادی کچھی بریانی اور کیجن سیلڈ جو کہ بہت بہت خوبصورتی سامنے سے جائے ہوا تھا وہ ایک آئی کیچنگ چیز تھی ہم سب کے لیے اس کے بعد جو ترد نمبر پہ ہے وہ ہے نادیا ارشی رینبو رائس کی وجہ سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ بیس پریزنٹیشن کے آپ کو جو ہے ڈجیٹل سرٹیفیکٹس مل جائیں گے انشاءاللہ بات کرتے ہیں سکندری ران کے بارے میں بہت اچھے سے بنایا آپ نے ایکزیکیوشن بہت اچھا تھا اس کا آپ نے جو واقعی میں سکندری ران اگر کہا گیا ہے تو اس کے لیے جو آپ نے کروکری یوز کی ہے آپ نے جو پریزنٹیشن کی ہے آئی ریکویسٹیو گئیز ٹوکیاب جا کے دیکھئے گا وہ بہت اچھی ہے اس چیز کو اگنا وہ رویل ٹچ پر لے کے گئی تھی آپ کی ریسیبی بہت انٹرسٹن تھی میں نے جو میرینیٹ دیکھا اس کا مجھے اچھا لگا پرسنلی وہ میرینیٹ بہت زبر جا تھا اب بات کرتے ہیں کینٹری کی جو کی تھی مہاراجہ ویچ تھالی جس میں آپ نے اتنی ساری چیزیں جب بتا دیں کہ سوجی کا حلوہ ہے میں دیکھ کے بتا رہی ہوں بوندی کرائیتا ہے پنیر مرچ ہے بیسن کڑی ہے اور سبزی والی روٹی آپ نے بہت ساری چیزیں لکھی اور اس تھالی کو ایسا کر دیا جسے امیدیں بہت بڑھا دی دیں اور واقعی میں آپ اس امیدوں پر اتری بھی لیکن کہاں آپ صرف تھوڑی سی غلطی ہو گئی آپ نے ہر چیزوں میں لکھا ہے شورٹ ویڈیو اور پھر ڈسکرپشن جو ہے وہ باکس میں ہے تو آپ نے ہاف پرپ چیز دکھائی ہے ہاف پرپ چیز جو ہے کسی کامپٹیشن میں آپ کیوں دکھائیں گی آپ جو ہے پھوری کوشش کرتی ہیں کہ آپ وہ چیزیں ڈالیں جو آپ ان منٹس میں جو آپ کو ٹائم گیون تھا اس میں کبر کر لیتی ہیں آپ نے جو ہے ڈال بھی جو ہے ہاف پرپ دکھائی آپ نے جو سبزی کی روٹی ہے جس کا میں بے حد ویٹ کر رہی تھی کہ یہ سبزی کی روٹی کیسے ہوگی وہ بھی آپ نے ہاف پرپ کیا آپ نے صرف بنتے میں دکھایا ہے اس کو فائنل ایکزیکیشن کے ٹائم پہ دکھایا آپ نے پانیر مرچ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا مطلب اگر مجھے سب کچھ ہی ریٹن پڑھنا ہے دسکرپشن میں تم آپ کی ویڈیو کیوں دیکھوں گی یہ تھوڑا سا آپ کا لیک کر گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کے مارکس کٹے ہیں لیکن اوورال مجھے سب کچھ اچھا لگا بس چوز وہ چیز کریں جس کو آپ اس ٹائم فریم میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ دکھا سکتے ہیں ہاف دن چیزیں جو ہیں وہ اللہوڈ نہیں ہوتی ہیں کسی بھی کامپلیشن میں شاہی پردہ بانگ پلاو وہ جو آپ نے کیام کیا ہے مجھے بہت پسند آیا مطلب دل سے خوشی ہو رہی تھی آپ کا کام دیکھتے 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 لیکن آپ نے اس کی پوٹلی بناتے ہوئے کیوں نہیں دکھائی مجھے سیکھنی تھی پرسنل ہی مجھے سیکھنی تھی تو مجھے واشت تیار مجھے سیکھنا تا سٹیپ ایسے میرے ساتھ سو اور لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار انہوں نے پوٹلی بناتے ہوئے نہیں دکھائی پوٹلی بناتے ہوئے نہیں دکھائی ہمیشہ ہر چھوٹے چھوٹے سٹیپ کو کور کریں جو ٹرکس ہیں جس طرح سے آپ نے پوٹکی کو خوبصورتی سے فولڈ کی ہے وہ مجھے نہیں آتا مجھے سیکھنا تھا آپ سے ایک انٹری ہے جنہوں نے بنایا ہے ہیڈن سرپرائز رینبو رائز تفت و کیکمبر سیلیڈ اور کارٹ ہلوہ مطلب گاجر کا ہلوہ آپ کا کام ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا لیکن ویڈیو کہاں تھی پروسسس نہیں تھا ہم نے ایک طریقے سے ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا پھر پوست کر دیا ہم نے پورا پروسسس مانگا تھا جس میں موونگ پروسسس آپ ڈال رہے ہیں 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 تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں تھا پھر دوسری جھٹکے سا رہے ہیں پھر تیسٹری آ رہے ہیں ایک چیز آپ کی یہ بھی اچھی لگی آپ نے رینبو رائز کائے لیکن میں دل سے دعا کری تھی آپ نے بہت سارے کلرز یوز نہ کریں آپ نے بہت انویشن دکھایا آپ نے اس میں ریڈ کلر کیلی کیچپ یوز کیا آپ نے گرین کے لیے ہری چٹنی بنائی یہ چیزیں جو ہے اگر کمنڈبل ہیں تو میں ضرور ان کو سراؤں گی کیونکہ یہ اچھی تھی آپ نے جو کمبر سیلیڈ بنایا آپ کو اس کے تو مہی طرف سے سمجھیں فل مارکس ہیں مطلب ابھی والے فل مارکس ہیں آپ نے جنہا اس کی کاروینگ سکھائی کیونکہ وہ سیکھنی تھی آپ نے کاروینگ سکھائی اس میں بہت انویویٹیبلی آپ نے سیلیڈ ڈالا اور وہ واقعی میں کمنڈبل تھا بہت زبردست تھا اور گاجر کے ہلوے کی پریزنٹیشن بہت کیوٹ تھی میرا دل آگیا تو اس سے میں سوچی تھی یہ تو گاجر کا ہلوہ بنا گیا کیا کریں گی اس میں میں ویٹ کر رہی تھی لیکن وہ پریزنٹیشن زبردست تھی بات آتی ہے ویجٹیبل کےک کی میں کہوں گی آپ نے ایفرٹس اچھے کی کیونکہ آپ کو جیسے کہا گیا تھا کہ ہمیں ویجٹیبل کا نیڈ اس میں ہے تھوڑا سا آپ ٹچ دے سکتے ہیں تو آپ نے اس ٹیم کو لے کر تو چلی لیکن آپ کی ویڈیو بہت بیسک تھی یہ ہی نہیں کہہ نہیں کہ ویڈیو میکنگ آپ کی ریسپی بہت بیسک تھی آپ اس طریقے سے اس کو لے سکتی ہیں آپ نے ایک باس ایک ساوس بنایا تھا اور اس کے بعد آپ نے ٹکا مسالہ یوز کیا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ کیا نیکس ٹائم آپ انویشن اس میں لے سکتی ہیں کہ آپ کیا کریں گے ٹکا مسالہ بہت بیسکلی آپ گھریں بھی بنا سکتے ہیں نہیں ہو سکتا آپ گوگل کرتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا چھوٹی چھوٹی ریسپی کو آپ گوگل کریں آپ انگریڈینٹس کو بڑھاتیں اپنی ریسپی کو تھوڑا کھےچتیں تاکہ ہوتا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں یا کچھ انویشن ہوتا آپ نے بیسک ٹکا مسالہ سے چکن کو مرینیٹ کر کے اور ایک سوس بنائی میونیز اور ہرے مسالے کے ساتھ جو کہ بہت اچھا تھا مگر ہم بہت زیادہ دیکھنا چاہ رہے تھے آفٹر آل سوپر باورج ہی ہے تو تھوڑی سی مہنت اور چاہیے آپ کو اب بات کرتے ہیں کینٹری کی جو کتی مگلائی تھالی وہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا پرفیکٹلی ویڈیو میکنگ تھی مجھے بہت خوشی اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ریلیکسنگ موڈ میں ہوتے ہیں آپ کو کوئی ویڈیو دیکھنی ہو کوکنگ کی تو آپ لگا کے دیکھ سکتے ہیں سب کچھ اچھا چل رہا تھا آپ نے اس میں فتوش سیلڈ ڈال دیا فتوش مگلائی تھیم کو لے چل رہی تھی تو اس میں سب سے اور چیز اس لیے تھی فتوش مگلائی تھی میڈیٹرینین سیلڈ میں کاؤنٹ ہوتا ہے میڈیٹرینین ڈش میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور مطلب ایک ایرابک سیلڈ میں کاؤنٹ ہوتا ہے آپ نے اس کی چلیں ہم بولتے کہ چل اس کو لے بھی لیں لیکن آپ نے اس کی جو ڈرسنگ بنائی ہے وہ غلط تھی اس کی ڈرسنگ بنای ہے وہ غلط تھی اس کی ڈرسنگ وہ تھوڑی سی واتری فارم میں ہوتی ہے مطلب گرنے والا پانی جیسی آپ نے اس کی ڈرسنگ بنائی تھی وہ بہت تھک تھی واتر بیسڈ نہیں تھی اس میں جو ڈرسنگ میں جاتا ہے اوائل، سولٹ، پیپر اور پانی یہ سب کچھ چیزیں جاتی ہیں لیکن آپ نے اس میں تاہینی اور یوگرٹ دونوں غلط چیزیں آپ ان کی جگہ پر یوگرٹ سکتے تھے ایک سومک اس کے بعد ایک ایرابک فرائیڈ بریڈ یہ دو چیزیں رکھی جاتی ہیں اور اگر آپ یہ بھی نہیں رکھتی اور اندر جو ہے وہ پرفیکٹلی وڈیو بن رہی ہوتی تو پھر آپ کو ہم پھر بھی وہ کر لیتے لیکن آپ کی یہ غلطی ہو گئی تھی باقی تو مزا آگیا آپ کی وڈیو دیکھ کے ایسے ہی اچھے کام کرتے ہیں اچھے سے کام کریں اور نیسپنا ہمیشہ سے اپنا ہومورک اچھے سے کر کے فائنل اپنا کام کیا کریں اب ہم تھوڑی سی دیر اس ایویویشن کو روکتے ہیں اور چلتے ہیں اوارڈ اناؤنسمنٹ کی طرف پھر ایک کیٹیکری ہے اپریسییشن اوارڈ یہ وہ لوگ ہیں جو سیلیکٹ اس لیے نہیں ہو پائے کیونکہ جو ونرز ہیں ان کی بہت کلوز کلوز تھے بہت کلوز لیکن چند ایک مارکنگ کی وجہ سی لوگ پیچھے رائے گئے اب ہم سب کو نہیں چوز کر سکتے ہیں جیسے سیکنڈ ڈاؤن میں کیا گیا تھا اس کے لیے ہم لوگوں نے جو ونرز نکالیں میں آپ کو ابھی نام بتا رہی ہوں نمبر ون پہ ہیں ہنہ فیصل سب تالیاں بجاتے رہے رکے گا کوئی بھی نہیں سیما جنید حسنا آیاز ٹوبہ محبوب امرین موسا آپ لوگ سب ہیں اور آپ لوگ انہیں واقعی میں جو ہے کام کیا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اور آپ سب بھی کریں گے کیونکہ کام بہت اچھا تا آپ سب کا بات کرتے ہیں اب رینبو رائس کے بارے میں جو کہ عائشہ محمد انس کی نش ہے تو آپ نے کام بہت اچھا کیا تھا اچھا لگ رہا تھا لیکن بہت بیسک ریسپی تھی اس میں کچھ انویشن نہیں تھے ٹھیک ہے رینبو رائس بنانے میں اور اس میں انویشن ہی ہوتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نیچرل فلیورز مجھے لگا فوڈ کلرز جو کہ نیچرل نہیں ہیں ان کا بہت بہت یوز تھا ریٹ کی جگہ آپ کیچپ گرین کی جگہ آپ منٹ چٹنی یلو کی جگہ آپ مسترد سوس مطلب آپ کی ریسپی میں کلر کا یوز بہت زیادہ اور پھر بنتے بنتے جھٹکے سے پریزنٹیشن کی پکچر آگئی کلپ آگئی تھی اس بات کا نیکس آپ خیال رکھیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس دکھائیں نیکس ٹائم انویشن لاؤ اپنے اندر خود دیکھنا مزا آئے گا کیونکہ بندہ وہ اس چیز میں کھو جاتا ہے پھر وہ ویڈیو کیا کرتا ہے نیکس نہیں کرتا نہ اس کو آگے 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 نہیں کرتا وہ سوچتا ہے اب مجھے اس کی ہر لیئرنگ دیکھنی پڑے گی کہ اس نے ہر لیئرنگ میں کیا ڈالا ہے اور وہی پھر فائنل پریزنٹیشن آگئی نیکس ٹائم آپ جب بھی کسی کومپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں کوشش کریں ہر سٹیپ کو کلیرلی دکھائیں اور جتنا انویویٹیو ہو سکتے ہیں ہمیشہ اب میرے پاس انٹری ہے کورین سٹیک پھر سٹکی رائز و ویڈ سالٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے بہت محنت کی ہے بہت محنت کی ہے لیکن کہاں آپ کے فلوز ہیں میں بتاتی ہوں آپ نے کیوکمبر بلانچ کر دیا کیوکمبر بلانچ نہیں ہوتا کیوکمبر بلانچ نہیں ہوتا سائیڈ لائن میں بھی کیوکمبر آپ کی سپ یہی غلطی مجھے آپ کی اس میں لگی انٹری میں لیکن یہ اچھا تھا کہ آپ نے بتایا کہ ہم اسٹیک کو اموز کر رہے ہیں ہم اس کو دو دو تین تین منٹ بعد آپ نے نکل لیا تھا آپ نے ڈیسکی رائز کا لیکن آپ نے کچھ بنا بنا کے نہیں دکھایا آپ نے فوراً سرف کر دیا اس کی چھٹک سے دکھا دی تھی لیکن پرزینٹیشن اوورال بہت اچھی پرزینٹیشن کے مارکس پرزینٹیشن کے مارکس ایٹھے ہیں ہیں جو بیسک چیز ہوتاں کبھی بھی کھیرہ نہیں جاتا بیف این ویچ پیوجن کی ایک دش ہے جس کو آپ سب بھی جا کے ضرور دیکھیں وہ کافی انویویٹیو لی بنائی ہے مجھے مزایا ویڈیو دیکھیں پرسنلی میں سوچتی اس میں کیا انویویٹیو ہوگا کیا انویویٹیو ہوگا بیف ان ویج کا کوئی پلاو ہی بن جائے گا سمپل سا یہی بھی فیوجن ہو سکتا ہے لیکن آپ نے جس طریقی سے اس بیسک چیز کو یہاں پونچایا ہے وہ مجھے بہت پرسنلی پسند آیا تھا اس میں جو رو اگ مطلب کچھے انڈے کا آئیڈیا تھا وہ بہت اچھا تھا فرائیڈ فرائز کا آئیڈیا اچھا تھا انڈ میں جو آپ نے جال بنایا ہے جو میٹ بنایا ہے اور خوبصورتی سے ایک ایک سٹپ دکھایا ہے پرسنلی مجھے بہت اچھا لگا اگر تو آپ کبھی بھی کبھی بھی ان فیوچر پارٹسپیٹ کرتی ہیں ابھی آپ ادھر سے ادھر آئیے ہیں ادھر سے نیچے نہیں جائیں گی اس کو اور اوپر لے جائیں گی کیونکہ میں نے تھرلی انجوائی کیا آپ کی ویڈیو بات کرتے ہیں چکنالاکیف کی آپ کی جو انٹری ہے میں بہت دعا کر رہی تھی کہ کارڈن بلو اور چکنالاکیف میں لوگ ڈیفرنس نہیں رکھاتے لیکن آپ نے اس چیز کو بہت اچھے سے مینج کیا لیکن آپ نے صفائی کا خیال نہیں رکھا آپ سیم ہاتھ جو ہے وہ ہر پت میں ڈال رہی تھی ہر چیز میں ہر کٹوری میں ڈال رہی تھی اور یہ چیز ہے آپ نے سائی لائن میں ٹومیٹوز اور کیوکمبر سرف کیے کیوں کیے نہیں ایسے نہیں کرتے کیوکمبرز اور ٹومیٹوز نہیں جاتے آپ فرائز رکھ دیں اور آپ نے جیسے پچھلی والی انٹری میں آپ نے بروکلی سرف کیا ہے اور آپ نے بیل پیپر سرف کیا تو ایسی آپ اس انٹری میں بھی کر سکتی تھی فرائز سرف کریں سب آپ کو فرائز کر دیا اور جیسے آپ نے مچ پوٹیٹوز بھی رکھے ہوئے تھے آپ مجھے سرف یہ بتائیے گا کہ آپ نے پریزنٹیشن کرتے ہوئے کیوں نہیں دکھایا آپ کی ریسپی اتنی اچھی تھی کیا ہی بات ہوتی آپ کٹ کر دکھاتی ہیں اس میں بٹر ڈرپ ہوتا ہوتا تو چاند چاند لگ جاتے لیکن نیکس ٹائم آپ کسی بھی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کریں ضرور اس چیز کا خیال رکھے گا اور ہمیشہ آپ ہائیجین اور کلیننیس کا خیال رکھیں گی یہ ساری انٹریز کی ایویلویشن اگر وہ آپ کی انٹری نہیں بھی تھی دوسرے کی تھی جن جن کے بارے میں میں نے بات کیا آپ جاکل کی انٹریز دیکھ سکتے ہیں جن کو میں نے واقعی ریفر کیا یہ نہیں کہ میں نے ریفر کر دیا تو وہ جیت رہی ہیں نہیں صرف اس لئے کہ میں نے ایک نارمل بندہ رہ کے بھی سوچا کہ آپ اگر سیکھنا چاہیں تو ان کی ویڈیو میکنگ سے بھی سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کے لئے تو ہمیشہ تیارینا چاہیے تو ہم نے دونوں کٹیگریز اگر آپ کو مزایا کیونکہ مجھے تو بہت خوشی ہوئی دل سے اب ہم اپنی ثرد کٹیگری کی طرف جا رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے بولتے نا ایک شیل سے نکل کے بھی اچھا کیا اور بہت زیادہ ایفرٹس یہ ان کے لئے ہے تو بات کرتے اس کے بارے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنھوں نے ایک ویڈیو کو ایک بار بنایا دو بار بنا کے بھیجی پھر سوپر باورچی کی ٹیم کچھ لوگوں کی مجھے مالوم ہے ہیلپ نہیں تھی ٹھیک ہے ان کے پاس تھا وہ خود کر سکتے ان کے ساتھ وہ خود ہی تھے اور ان کو اگر دل 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 بار بار بھی ویڈیو ریمیکنگ کے لئے بھیجی گئی تو ان لوگوں نے ویڈیو واپس شوٹ کی ہے تو ان کے جو ایکسٹر آرڈنری افرٹس کو سرائیا جائے تو یہ واقعی اچھی بات ہوگی اس سے جو ہمارے جو اپکمنگ فیوچر میں جو بھی کامپٹیشنز ہوں گے اس میں بہتر طریقے سے پارٹسپیٹ کر سکیں گے ان تین لوگوں میں نام ہے نمبر وان پہ ہے اینی ندیم تانینا بجائے سب میرے ساتھ ملکے نمبر ٹو پہ ہے سنہ شکیل اور نمبر ٹھری پہ ہے فاہد ناصر فاہد ناصر نے جو ہے ہم نے ایک اوورال نکالا کہ سب سے زیادہ کس نے افرٹس کی ہیں ان دونوں راؤن میں کیونکہ راؤن تھی تو اب بالکل فائنل ہوگا فاہد نے جو ہے ایک پابلوہ بنایا تھا ایک بچہ ہے اور اس نے جو بنایا تھا پابلوہ آپ جا کے سب دیکھیں گے یہاں پہ مینشن کرسکی کی کپشن میں یا پھر ڈسکرپشن میں تو آپ ضرور جا کے دیکھیں گے یا پھر سوپر باوچی یوٹیوب پہ سرچ کر پابلوہ لگ دیجے گا تو آپ کو مل جائے گی ان کی انٹری یہ تین نام جو ہیں ایکسٹر آرڈنری ایفرٹس میں کاؤنٹ ہوئے ہیں اب بھی آپ کا نام کسی انٹری میں نہیں آیا ہے کسی کیٹیگری میں نہیں آیا تو آپ کو داست نہیں ہونا ہے آپ کو سپورٹسمنشپ کا مزاہرہ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے آپ دوسروں کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے ان کی ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اگر وہ یوٹیوب کا لنک دے رہے ہیں ضرور جا کے دیکھیں یہ جو ڈیسیجنز آئے ہیں ان دو راؤنڈز میں جو بھی ریزلٹ آناؤنس ہوئے ہیں وہ صرف ججز کے ہیں اس کے بعد ججز کے ساتھ یوٹیوب کے لینک جو بھی لائکس آئے ہیں جو بھی آپ کے کومنٹ آئے ہیں جو بھی ویوز آئے ہیں ان کو جو ہے سب کو ملا کہ یہ ریزلٹ تیار ہوئے ہیں صرف کسی ایک بندے پر نہیں ڈیپینڈ کیا کہ بشترا ہی ریزلٹ آناؤنس کرے گی خزران کریں گی ہم لوگوں نے جو ہے سوپر باورچی کی ٹیم نے ہر جگہ سے آپ لوگوں کیلئے پوری کوشش کی کہ ہر کسی کو ہم پرموٹ کر سکیں اگر جا سکے اور اس کے بعد سوپر باورچی کی ٹیم نے سارے اوارڈز بھی آناؤنس کر دی ہے تو آپ لوگوں کو دل بہت اتنا اچھا رکھنا ہے ہر ایک کے لئے اداس نہیں ہونا ہے آپ لوگوں کو کسی بھی طریقے کا فیڈبیک دینا ہو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے آپ کا ڈیسیجن جو لیا گیا ہے جو ریزلٹ ہے وہ آپ سے فیر نہیں ہے آپ کو کسی کسی بھی طریقے چھوٹی سی بھی ہل چاہیے ایک سوپر باورچی کی ٹیم ہمیشہ اویلی بل ہے لیکن آپ ایک رائٹ چینل کی کونٹیکٹ کریں گے پرسنل ان باکسنگ آلاوڈ نہیں ہے کسی بھی جج کو اور اس بات کا آپ خاص طور پر خیار رکھے گا چلیں کوئی بات نہیں سپورٹس منشپ کا تھوڑا سا مظاہرہ کیجئے آج نہیں جیتے کل جیت جائیں گے کیونکہ بہت ایکسائٹنگ ہمارے پاس جو ہے وہ کمپنیشن لائنڈ اپ اور اس سے بہتر سے بہتر ہونے کیلئے ہمیشہ خواہش رکھا کریں آج نہیں جیتے کل ڈیفنیٹل جیتے گے کیونکہ آپ کے سامنے اتنی ساری انٹریز تھی جس میں آپ خود بھی جا کے دیکھیں گے کہ کسی نے یہاں پہ رہ کے راون ون میں وہاں تک تو کبھی بھی یہ چیز اپنے دل میں نہیں لائیں کوئی گرچ نہیں لائیں اور خوشی خوشی اس کمپیٹیشن کے ایک پارٹ بنیں اور اگر نہیں بھی بن سکتے تو اتنے سارے ہم نے ایوارڈ دے دی ہیں اور اب بھی نہیں بن سکتے تو پھر دوسروں کو چیئر اپ کریں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہم آپ کو جو بھی ایوالویشنز دے رہے ہیں آپ کی انٹریز کو لے کے ایو گائز نو ویری ویل ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے ایک بار آپ کو کمپیٹیشن دیا جاتا ہے اناؤنس ہوتا ہے آپ جیتے یا ہارے اس کے بعد ہمیں آپ سے پیار نہیں ہے نہیں ہمیں آپ سے پیار کیونکہ ہم آپ کو ایوالویٹ کر کے دے رہے ہیں ایک ایک چیز آپ کی غلطیاں بتا رہے ہیں آپ کو ویڈیو میکنگ آپ کی بلکل اگر رو فارم میں بھی مل رہے گے تو سوپر باورچی کی ٹیم آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ بارہ بار بار امپروف کر کے اور کرنے کے لئے جو آپ کو بک اپ کر رہی ہوتی ہے اس چیز کو آپ ضرور اپریشیئٹ کیجئے گا سوپر باورچی کی پوری ٹیم نے بہت محنت کی ہوئی خاص سوپر بشرا ساجد میں تو بس میری ریکویسٹ ہے کچھ روز کو دھیان میں رکھئے گا اور مزہ آئے گا راؤنڈ 3 دیکھیں اور لوگوں کو اپریشیئٹ کریں مجھے تو پرسنلی بہت مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو آ رہا ہے کہ نہیں یہ بھی بتائیے ٹھرڈ راؤنڈ تھوڑا سا اور سیریس ہو جائیں اس بار خزران نے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں جو کہ میں بھی نہیں بتا سکتی تھی آپ لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ آپ کو بھئی صفائی کا خیال رکھنا ہے آپ کو ہر چیز جو ہے اسیمبل کر کے دکھانی ہے اور بیک گراؤنڈ صاف ستھ رہے ہوں جو چولے بھولے گندے گندے تھے ساری آپ کی اٹنشن بندے کی ویور کی اس طرف لے جاتی آپ ہی ڈش کو نہیں دیکھتا کوئی آپ صفائی کا خیال رکھیں آپ ایک ایک سٹیپ کر کے دیکھائیں جھٹکے سے پریزنٹیشن اگر آگئی میں بتا رہی ہوں اگر میرے ہاتھ میں ہوا میں واقعی میں مارکنگ کروں گی کیونکہ بہت محنت سے سوپر باورچی کی ٹیم آپ کی ویڈیوز ایڈٹ کر رہی ہے تو آپ کوشش کریں ہر سٹیپ دیکھائیں کلیرلی دیکھائیں اور پھر ویڈیو یوں رکھ رہے ہیں تو یوں ہی رکھیں یوں رکھ رہے ہیں تو یوں ہی رکھیں یوں والی ویڈیو یوں ہو سکتی ہے تو اس بات کا بہت خیال رکھیں چھوٹی چھوٹی ٹپس در خزران کا اپنے گروپ میں قراری پوسٹ کر سکتے ہیں جو ترینل مختلف کریں آپ لوگ ہونے پرسنل انبوکسنگ نہیں کریں گے کو نہیں کریں گے میری ویڈیو لائک کر دیں یا شیئر کر دیں یا subscribe کر دیں اپنی کوئی خینی آپ پرسنل انبوکس میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ سوپر باورچی کی ٹیم سے کونٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی ایندہ یا فیوچر آپ کو کوئی بھی خزری ہوگی سوپر باورچی کی ٹیم ہمیشہ آپ جو چلیے جو چونکی ہیں لیکن من تفہلیات سکتا ہے اس کے دورے سے سکتا ہے اس کو زیادہ سے دیکھیں لیکن ہم آپ سے صحبہ کر رہے ہیں ہم آپ سے اللہ حافظ